بہت سے کامیاب ٹریڈرز اپنے پرافرز کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں جب ٹرینڈ ڈاؤن وارڈ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈز سیل سائٹ کی طرف لیں اور جب ٹرینڈ اپ وارڈ ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈز بائی سائٹ کی طرف لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹرینڈ فالوارز ٹریڈرز کی بہترین اپروچ ہوتی ہے جو پرافرز کو بڑھانے میں ان کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹرینڈز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی جیسے کہ نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو ٹریڈنگ کی ٹرم میں سمجھیں تو بڑی آسان بات ہے کہ ہر ٹرینڈ یعنی ایکشن کے بعد ریورسل اس کا ریاکشن ہوتا ہے آسان لفظوں میں کوئی بھی ٹرینڈ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ایک پوائنٹ پر آ کر اس کو ریورس ہونا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ٹریڈنگ سٹریڈجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم اپنے پرافرز کو بڑھانے کے لیے ریورسلز کو سپارٹ کر کے ٹریڈز میں انٹری بنائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ایکسپیرینس ٹریڈرز کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے جس کی مدد سے پرائیس ایکشن اور ریورسل پیٹرنز کو آئیڈنٹیفائی کر کے وہ ان ریورسلز کو ٹریڈ کرتے ہیں تاہم کیا ہو اگر ہمارے پاس ایک ایسا انڈکیٹر آ جائے جو وقت سے پہلے ان ریورسلز کو ہمارے لیے آئیڈنٹیفائی کر کے صحیح وقت پر ہمیں انٹری بنانے میں ہیلپ کرے آپ جب اس انڈکیٹر کو سٹریٹی کے ساتھ بہترین طرح سے کمبائن کر کے امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ مارکیٹ سے بہترین اور بڑے پرافٹس بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اس انڈکیٹر میں وہیں پرائیس ایکشن کوڈز اور پیٹرنز ہیں جن پر ایکسپیرینس ٹریڈرز بھی انحصار کرتے ہیں اور مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں انڈکیٹر کی طرف انڈکیٹر کو چارٹ پر ایڈ کرنے کے لیے ٹریڈنگ ویو کے انڈکیٹر منیو میں آ جائیں اور سرچ بار میں آ کر ریڈ کے ایور ایکس ٹائپ کر دیں اب یہاں پر اس انڈکیٹر پر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ریڈ کے ایور ایکس ایفٹ ورسز ریزلٹ ایکسپلورر اس انڈکیٹر کو سلیکٹ کر کے چارٹ پر ایڈ کر دیں اب سمجھ لیتے ہیں یہ ایفٹ ورسز ریزلٹ کیا ہے ایفٹ ورسز ریزلٹ سٹاک مارکیٹ کے لیجنڈری ٹریڈر ریچرڈ وائیک آف کے تین لاز میں سے ایک ہے بیسیکلی یہ لا پرائس اور والیم کے بارے میں ہے یہ لا کہتا ہے کہ کسی بھی ایک دن یا ایک ہفتے میں یہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں اس خاص ٹائم فریم میں اگر بڑا والیم یعنی ایفٹ مارکیٹ میں نظر آتا ہے تو اس کے نتیجے یعنی ریزلٹ میں اتنی ہی بڑی کینڈل نظر آنی چاہیے یعنی جتنی ایفٹ کی گئی ہے ریزلٹ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اب اگر والیم اور پرائس یعنی ایفٹ ورسز ریزلٹ ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر جب کبھی ایک لارج ایفٹ یعنی والیم ہو لیکن ایک ریلی کے بعد پرائس اس طرح گرنا شروع ہو جائے کہ رینج کی لو سے بھی نیچے ایک نئی لو بنا دے تو یہ سگنل ہے کہ بڑے پلیئرز ٹرینڈ میں تبدیلی کی توقع کرتے ہوئے اپنی پوزیشنز کو کلوز کر رہے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس چینل کو اوپن کر کے پلی لسٹ پر چلے جائیں اور مارکیٹ سائیکولجی کے نام سے بنی اس پلی لسٹ میں بہت اہم ویڈیوز ہیں انہیں لازمی دیکھیں اب آج آتے ہیں انڈیکیٹر پر ریڈ کے ایور ایکس ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو والیم پرائیس انیلسز پرنسیپلز کو یوٹلائز کرتے ہوئے والیم اور پرائیس ایکشن کی ہر بار کو انیلائز کرتا ہے جو یہاں پر ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ اوسیلیٹر کی طرف سے ریپریزنٹ کی جاتی ہیں آسان لفظوں میں یہ ایکو ریٹ ٹرینڈ کی ریپریزنٹیشن کے لیے پرائیس ایکشن اور ریلیٹیو والیم کو کمبائن کر کے استعمال کرتا ہے جس سے ریورسل آئیڈنٹیفائے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب انڈیکیٹر کی سیٹنگ میں تبدیلی کرنے کے لیے سیٹنگز پر کلک کریں یہاں انپورٹس میں لیندھ کو دس ہی رہنے دیں موونگ ایوریج ٹائپ کو ڈبلیو ایم اے سے ای ایم اے میں تبدیل کر دیں باقی سیٹنگز کو ویسے ہی رہنے دیں اور اوکے پر کلک کر دیں اور انڈیکیٹر کو ری لوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم دیں ایک دفعہ جب انڈیکیٹر ری لوڈ ہو جائے رائٹ سکیل کی طرف ففٹی کے لیول پر ایک ہوریزونٹل لائن ڈراغ کر دیں اور اسی پروسیس کو مائنس ففٹی لیول پر بھی ریپیٹ کریں اب دیکھتے ہیں اس پاورفل انڈیکیٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم ٹریڈز کیسے اوپن کر سکتے ہیں بائی ٹریڈز میں انڈریز بنانے کے لیے ہمارا فوکس مائنس ففٹی لیول پر ہونا چاہیے ایک انڈری کے لیے اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ یہ دونوں لائنز مائنس ففٹی لیول سے نیچے نہ چلی جائیں جب ایک دفعہ دونوں لائنز مائنس ففٹی لیول سے نیچے چلی جائیں پھر سبر کے ساتھ وائٹ لائن کو اورنج لائن کو اوپر کی طرف کراس کرتے ہوئے ابزارب کریں یہ کراس آور ایک پوٹنشل ٹرینڈ ریورسل کا سگنل ہے سیل ٹریڈ کے لیے پروسیس بلکل اسی طرح کا ہے دونوں لائنز کا ففٹی کے لیول سے اوپر جانے کا ویٹ کریں جب ایک دفعہ دونوں لائنز اوپر چلی جائیں تو دونوں لائنز میں کراس آور کا انتظار کریں جب کراس آور ہو جائے تو یہ ایک پوٹنشل ٹرینڈ ریورسل کی طرف ایک سگنل ہے لیکن ہمیں اپنی ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مزید کنفرمیشن کی ضرورت ہوگی اس کے لیے والیم کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے والیم کسی بھی جینون اور فیک پرائس موو کو ابزارب کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ایک بائی سیٹ اپ کے لیے پہلے یہ یقینی بنائے کہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ والیم ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ان کلر بارز کے ذریعے ابزارب کر سکتے ہیں یہ ہائی لائٹڈ گرین کلر ہائی والیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پر اس مثال پر غور کریں دونوں لائنز مائنس ففٹی لیول سے نیچے ہیں یہاں پر وائٹ لائن نے جلد ہی اورنج لائن کو اوپر کی طرف کراس کر دیا ہے اب ہم نے والیم کی جانچ کرنی ہے یہاں پر یہ لارچ گرین بارز بتا رہی ہیں کہ ایک بائی ٹریڈ کا فیصلہ یہاں پر بہترین ہے ایک سیل ٹریڈ کے لیے جب دونوں لائنز ففٹی لیول سے اوپر ہوں اور اس کے بعد کراس آور ہو تو پھر ہم نے والیم کی جانچ کرنی ہے اگر والیم بہترین ہو تو انٹر ہو جائیں اس کے علاوہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہم نے ان کراس آور کے سگنلز کو اٹھانا ہے اور انٹری لینی ہے جو ان دونوں یعنی ففٹی لیول سے اوپر یا مائنس ففٹی لیول سے نیچے ہوتے ہیں اگر ان دونوں لائنز کے اندر کوئی کراس آور ہوتا ہے تو ہم نے اسے اگنور کرنا ہے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنا بس ایک شروعات ہے اصل چیز ٹریڈ کو مینج کرنا ہے اور مینج کر کے رسک کو کم سے کم کر کے پرافٹ کو بڑھانا ہے یہاں پر ہم نے سٹاپ لوز ریس اینڈ سونگ لوز سے نیچے رکھ کر ٹیک پرافٹ ہمیشہ کی طرح دو گناہ ہی رکھنا ہے لیکن عام طور پر بعض ریورسل بہت تیز اور بہت بڑی مومنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے پرافٹ بڑھانا کے لیے ٹریلنگ سٹاپ لوز آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کچھ بائی اور سیل ٹریڈز کی مثالیں ہیں موسیقی 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 اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حافظ